بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسپنٹ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں آج سے چند روز پیشتر مجھے پی آئی سی ہسپیٹل سے فون آیا رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے میں سوئی ہوئی تھی اس وقت اس فون کال پہ میں اٹھی گھبرا کے میں نے پوچھا پتا چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں پی آئی سی سے آپ کے ہسپنٹ کے بارے میں بات کرنے میں بڑی پریشان ہوئی میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں انہیں بتانے ہیں انہیں ایمجنسی میں ہمارے پاس لائے گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل ریپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں میں جیسے جیسے جلدی کر کے ہسپیٹل پہنچی وہاں گیٹ پہ بولیس کی بہت بڑی نفریق مجود تھی میں نے ان سے ریکویس کی کہ مجھے دو منٹ کے لیے اندر جانے دیں ملے ان سے دو سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی میں نے اس پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں آپ کے پاس وہ ہے آپ اس پر ٹائم نوٹ کر لیں ان بچاروں کے بھی مو لٹکے ہوئے تھے بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویس صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ہم مجبور ہیں میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں دفع جا کے ان میں سے ایک دو لوگ گئے وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے بہترحال میں وہاں کوئی تقریباً دو تین چار گھنٹے مجھے ٹائم نہیں جاتے کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں تو اس کے بعد کچھ تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے یہ پرویس کو واپس لے گئے ادھر کیمپ چیل ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ اس چیز کی گوئی آپ کو پی آئی سی کے ڈاکٹر بھی دیں گے کہ ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیے گئے ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے گئے اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لئے ٹرائے کیا کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر ایک دن یہ کھا گیا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ کل آ جائی گا اتنے بجے ہم آپ کو ملوا دیں گے جب میں وہاں گئی تو گاڑی میں یقین کریں کوئی تین سے چار گھنٹے تک مجھے بٹھایا گیا کبھی ایک آتا تھا بھائی کہ جی ابھی اوپر سے سار سے بات کر رہے ہیں ابھی آپ کو ملا دیتے ہیں پھر آتے تھے جی آدھے گھنٹے بعد ملائیں گے پھر جی ابھی سار نے دوسری جگہ بات کرنی ہے آپ میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں میں نے کہا میں بیٹھی ہوں آپ مجھے میں رات تک بیٹھی رہوں گی جب بھی آپ کہیں گے تو میں ادھر بیٹھیں ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پھر یہ ہوا کہ فائنلی آکر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ گھر چلی جائیں بیئر سوری ہم نہیں ملا سکتے یہ مجھے ایک چاہت نہیں کس تین کی بات ہے اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ان سے الحمدللہ آج جب میں ان سے ملی تو وہ فیزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے لیکن ان کا جو حوصلہ اور اللہ پر توقع مجھے ان کے نظر آیا وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توقع اللہ کی ذات پر پہلے نہیں تھا جتنا اب جس جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا میں سمجھنا چاہی تھی کہ اس جسمانی اور ذینی تشدد کے بعد اب ان کی اپنی ذاتی کیا سوچ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاء اللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پہ قائم رہوں گا یہ ساری فیملی کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے اس پہ شکر ہے مجھے دل کو کافی تسلی ہوئی لیکن جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات بتائے وہ میں آپ سب کو بیان کرنا چاہتے ہوں جو جیل میں پنجاب کی ساری جیلوں میں جب مجھے پتا چلا ہے کہ ہر قیدی کو سی کلاس قیدی کو وہ بھی سی کلاس میں ہے کوئی اے بھی کچھ نہیں ہے کوئی بھی بندہ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں جس کسی کو بھی میری اس بات پر ذرا سب بھی شبہ شک ہوئے وہ وہاں سے بہت سانی چیک کر سکتا ہے کہ میری اس بات پر کتی سچائی ہے اور سی کلاس سے مراد وہ ہے جو کہ پاکستان کے پنجاب کے ہر شہری کو سی کلاس والے کو جو سوالتیں مجھسر ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں دی گئیں میرا صرف یہ سوال ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں سیمنٹی سیونجیئر ان کی ایج ہے اس شخص کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ جبرو استبداد کس وجہ سے آخر ان کا قصور بتائیں اتنا بڑا کیا قصور ہے اور یہ ہماری شنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے کہیں کئی دادرسی نہیں ہو رہی میں صرف اس وجہ سے سامنے آئی ہوں کہ اس چیز کا مجھے کہیں سے کوئی جواب تو دے کہ کیا وجہ ہے یہ سب چیز کے جو بنیادی حقوق ہیں عام شہری کے ان کو عام شہری سمجھیں عام قیدی سمجھیں عام قیدی کے طور پر تو ان کو سہولتی ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے وہ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ ان کا توقع اللہ تعالی کی ذات پر مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے ہو گیا کیسے ہو گیا یہ اللہ کا کرمہ خاص ہمارے پر اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں نظر آتا ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں اور میں اس کے آخر میں مجھے جو ان کیا توکل ان کا بات چیت کا انداز دے کے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے جو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپورتے ہیں